آج کا سبق ہے زمین کی اندرونی ساخت سرگرمی نمبر ایک آڑو کی اندرونی ساخت اگر آڑو کو کٹیں تو ہم اس کو اندر سے دیکھ سکیں گے اس کی تین تہیں ہوتی ہیں چھلکا، گودا اور گھٹھلی زمین کی اندرونی تہیں زمین کی چار اندرونی تہیں ہیں اس کی پہلی تہ ہے کشر ارض دوسری ہے منٹل تیسری بیرونی مرکزہ اور چوتھی اندرونی مرکزہ کشر ارض یہ زمین کی سب سے پہلی تہ ہے اس کی متائی پچاس میل تک ہے کشر ارض کا بیرونی جائزہ لیں کشر ارض کا اندرونی جائزہ لیں یہ تصویر ظاہر کرتی ہے کشر ارض کی گہرائی خوشکی کے نیچے زیادہ اور سمندر کے نیچے کم ہے منٹل یہ زمین کی دوسری تہ ہے جس کی متائی اٹھارہ سو میل تک ہے کشر ارض سے پچاس میل تک سخت چٹانے پائی جاتی ہیں پچاس میل سے ایک سو پچاس میل تک نرم چٹانے پائی جاتی ہیں ایک سو پچاس میل سے کئی سو میل تک تھوست چٹانے پائی جاتی ہیں منٹل زمین کی سب سے موٹی تہ ہے یہ تصویر ظاہر کر رہی ہے منٹل کو اور اس میں پائی جانے والی سخت اور نرم چٹانوں کو اس تصویر سے ہم سخت اور نرم چٹانوں کا جائزہ لے سکتے ہیں بیرونی مرکزہ یہ زمین کی تیسری تیہ ہے یہ تیہ گرم ترین تیہ ہے جو کہ پگلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے ان پگلی ہوئی چٹانوں کو میگما کہتے ہیں اس کی مٹائی تقریباً تین ہزار میل ہے اندرونی مرکزہ یہ زمین کی چوتھی تیہ ہے بیرونی مرکزہ کے بعد اندرونی مرکزہ کی تیہ آتی ہے یہ تیہ نو سو میل تک زمین کے اندر کی جانب واقعہ ہے یہاں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اس تیہ میں تھوسترین چٹانے پائی جاتی ہیں جو زمین کو اپنا توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں زمین کی اندرونی ساخت کا جائزہ زمین کی چار اندرونی تہیں ہیں کشرِ ارز مینٹل بیرونی مرکزہ اور اندرونی مرکزہ یہ تھا زمین کی اندرونی ساخت کا جائزہ موسیقی